ہم سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں آپ کے لئے بہت ہی مزدر ویڈیوز کچھ ریسپیز اور کچھ ویلوکس لے کرتے ہیں ویسے ہی آج کی ریسپی بہت مزدر کی اپلوڈ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو سب کو میری طرح سے رمضان مبارک آج رمضان کا پہلا روزہ ہے تو چلے ہم آج تو کھانا وانا بنا رہے ہیں اس کی ریسپی اپلوڈ کر رہے ہیں آگے آپ کو رمضان کی مزید ریسپیز ملیں گی اس کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں جس نے نہیں کیا چلتے ہیں آپ نے کیوہ مرٹر اور آلو مرٹر سے بہت کھائیں ہوں گے آج ہم ٹوماٹر اور مرٹر بنانے والے کیسے بنائیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے جو ہے چھوٹا سا تسلہ ٹائپ لے لیا ہے اس میں ہم نے چھوٹا سا آئل ڈال لیا ہے اچھ سے ہم اس کو پھگا لیتے ہیں جلدی پھگل جائے گا اور جلدی مسالہ براؤن ہو جائے گا اگر ہم مسالہ بھی اس میں ڈال لیں گے تو وہ بہت ٹائم لے گا اس لئے ہم پہلے آئل جو ہے اچھے سے گرم کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو ہمارے پاس ادھرک اور لسن کا پیسٹ بنایا تھا وہ ہم اس میں ڈال کے اچھے سے اس کو ہلکا ہلکا سا براؤن کر لیتے ہیں زیادہ براؤن نہیں کریں گے زیادہ براؤن کیا تو وہ الگ سے دیکھے گا اس لئے میں بہت کم براؤن کرنا ہے اس کو سا ساتھ براؤن کرتے جاتے ہیں سا ساتھ دوسری چیزیں بھی آئٹ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم کم لگے اس لئے جلدی کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو ہمارے پاس ٹوماٹر تھے چھے سے سا ٹوماٹر تھے وہ بھی ہم نے کاٹ لیا ہے نہ دادہ بڑے سائز بھی نہ چھوٹے سائز بھی نارمل سائز بھی ہم نے کٹ کر لیا اور ان کا بھی آہستہ آہستہ کلر چینج ہوتا جائے گا وہ بھی اب دیکھئے گا اس کے بعد یہاں پہ ہم چھے سے ساتھ جو ہے سبت مرچے اٹ کر لیتے ہیں ٹوماٹروں کا دیکھیں کلر چینج ہو گیا ماشاء اللہ کی طرح ہی خوبصورت لگ رہا ہے کھائیں گے اور بھی مزے کا لگے گا اور جس نے یہ ریسپی پہلے کھائیے وہ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہم نے یہ ریسپی پہلے بھی کھائیے اس کے ساتھ جیسے پانی کا ہلکا سا چھٹا مارتے ہیں ہم ہلکا پانی ڈالتے جائیں گے اور ٹوماٹروں کا اچھے سے بھونتے جائیں گے ساتھ ہی جو ہمارے پاس دوسری چیز ہے زیرا زیرا اور گرم سالہ جو سارا ہی ڈال لیں گے زیرا ہم سورہ زیادہ ڈالیں گے اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آئے گا اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلی چیز آ جاتی ہے وہ ہے ہلدی ہم آدھا چمچ ہلدی کا ڈالیں گے اور ایک چمچ نمک ایڈ کریں گے ہم سپس ہے کہ آپ کو جتنے چاہیے آپ ڈال سکتے ہیں بات ہمیں جتنے چاہیے ہم متنیوس کریں گے اس کے بعد جو ہم ڈالنے والے ہیں وہ کیا ہے گیس کریں مرچے ڈالنے والے ہیں ایک سے دو چمچ جی یہ دیکھیں سارے مسائلہ ڈال کے ہمارا جو ہے اس کے بعد جو ہم ڈالنے والے ہیں وہ کیا ہے گیس کریں آپ کیسے گیس کریں گے میں ہی بتا جاتی ہوں اس کے بعد جو ہم مٹر ایٹ کرنے والے ہیں اس میں مٹر پانے پانے بھی زیادہ بھوندھیں گے جتنے زیادہ بھوندھیں گے ہوگی جتنے اچھے سے بھوندھیں گے ہوكانی اس کو ڈالہ بنیں گے اس کو اٹھ transaction گرد بھی جائیں گے اور اچھے میں سالہ catchy سالہ będęudھیں گے اس کے بعد جو ہم اس میں پلے ہم نہیں بہتے ہیں سوکا سالم بنائیں گے آدھا کپ پانی گا ڈالیں گے مطر گلانے کے لیے لو جی اس کے بعد جو ہے یہ ریسپی تو جلدی جلدی تیار ہو گئی ہے ہم نے تھوڑا ٹائم لگانا تھا لیکن یہ جلدی تیار ہو گئی ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال لیتے ہیں کیونکہ ہرا دھنیا کے ساتھ تو ریسپی مزے کی بنتی ہے جس کھانے میں دھنیا نہ ہو تو وہ کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا اس لئے ہمارے پاس یہاں پر سبت دھنیا بہت زیادہ تھا ہم نے سارا کاٹ لیا تھا کچھ ہم اس میں ڈالیں گے کچھ باقی سال میں ڈالیں گے یہ تھی آج کی رات سے پی جس کو پسند دیا لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں سسکرائب کریں ملتے رہے ہیں نیکس ویڈیو ساتھ تب کے لئے لاس ویس دعا میں یاد دکھئے گا